غلام مصطفیٰ جتوئی نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ملکے پہلی بار نگران وزیراعظم منتقب ہوئے چھے اگست انیس سو نوے کو جناب صدر اسحاق خان نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو برخواست کیا محترمہ بین ازیر بھٹو کو حکومت سے رخصت کیا تو جتوئی صاحب کو تین ماہ کے لیے نگران وزیراعظم مقرر کیا گیا جی ہاں چھے اگست انیس سو نوے سے لے کر چھے نویمبر انیس سو نوے تک انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا دوسرے وزیراعظم میر بلخ شیر مزاری صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف سے بھی سینگ پھسائے اور ان کے راستے میں دیوار بنے رہے نواز شریف صدر سے اتنے تنگ آگئے کہ انہوں نے ستنہ اپرل انیس سو ترانوے کو قوم سے خطاب میں ایوان صدر کو سازشوں کی اماجگہ قرار دے دیا نواز شریف نے تاریخی الفاظ کہے کہ وہ نہ استیفہ دیں گے نہ اسمبلی توڑیں گے اور نہ ڈکٹیشن لیں گے اگلے دن صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دیا سینئر سرائی کی سیاستدان میر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیراعظم مقرر کر دیا گیا مگر پانچ ہی ہفتوں کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا گیا اور میر بلخ شیر مزاری 26 مای 1993 کو ہی 49 دن کی حکومت کے بعد اقتدار میاں محمد نواز شریف کو صحب کر گھر چلے گئے مہین کوریشی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت تو بحال ہو گئی مگر ملک میں سیاسی بہران اتنی شدت اختیار کر گیا کہ کچھ بھی کرنا نممکن ہو گیا پھر 18 جولائی 1993 کو وہ تاریخی دن آیا جب کاکڑ فارمولا کے تحت صدر اور وزیراعظم دونوں کو گھر جانا پڑا نواز شریف اور بینظیر کے درمیان عالمی بینک کے سابق ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مہین کوریشی کے نام پر اتفاق ہوا وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے مگر نہ ہی ان کے پاس اس ملک میں کوئی گھر تھا اور نہ ہی شناختی کارڈ وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر اترے تو حکام نے انہیں ایک پاکستانی شناختی کارڈ دیا جس پر ان کا پتہ اسلام آباد تحریر تھا مہین کوریشی 8 جولائی 1993 کو نگران وزیراعظم بنے اور 19 اکتوبر 1993 کو اس عہدے سے رخصت ہوئے جی ہاں ملک میراج خالد ملک میں وزیراعظم کی میوزیکل چیر لگی تھی اور کوئی بھی پانچ سالہ مدت پوری کیے وغیر رخصت ہو رہا تھا صدر فاروق لغاری نے وزیراعظم بنظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو 1993 میں برطرف کیا انہوں نے میراج خالد کو نگران وزیراعظم مقرر کیا میراج خالد نے تین ماہ کی مقررہ مدت میں انتخابات کروا کر اقتدار نواز شریف کے سپرد کر دیا ملک میراج خالد نے پانچ فیبرری 1996 سے سترہ فروری 1997 تک بطور نگران وزیراعظم کام کیا میاں محمد سومرو 16 نومبر 2007 سے 24 مارس 2008 تک نگران وزیراعظم مقرر رہے میاں محمد سومرو کا تعلق شکارپور سے ہے اور وہ سومرو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ مشرف دور میں سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں میر ہزار خان خوصو میر ہزار خان خوصو پاکستان کے چھٹے نگران وزیراعظم رہے وہ پچیس مارچ 2013 سے لے کر پانچ جون 2013 تک اس پوزیشن پر رہے میر ہزار خان خوصو کا چناؤ قومی سملی تحلیل کے آٹھ دن کے بعد ہوا الیکشن کمیشن نے آئینی مدد کے آخری دن یہ انتخاب کیا الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیراعظم کے لیے ڈاکٹر اشرت حسین جسٹس ریٹائر میر ہزار خان خوصو جسٹس ریٹائر ناصر اسلم زاہد اور رسول بخش پلیجو کے نام بھیجے گئے تھے جسٹس ریٹائر ناصر الملک جسٹس ریٹائر ناصر الملک اس ملک کے ساتھویں وزیراعظم تھے انہوں نے یکم جون 2018 کو عہدے کا حلف لیا ناصر الملک 2014 میں سابق چیف جسٹس اور قائم مقام الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں ناصر الملک سپریم کورٹ کے ان ججز میں سے ہے جنہوں نے مشرف کا 3 نومبر 2017 والا جو فیصلہ تھا جو ایمرجنسی کا نفاظ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا جی ہاں یہ ہے اب تک کے تمام نگران وزیراعظم کی تعداد اور جتنے اس وقت تک نگران وزیراعظم گزر چکے ہیں انہوں نے آئینی مدت مکمل کرتے ہوئے الیکشنز کروائے اور الیکشنز کے تحت جو بھی حکومت عوام نے چونی جو بھی حکومت کو اقتدار دیا ان کو بہت خوبی آئینی طریقے سے اقتدار کی باگدور سنبھال کر رخصت ہو گئے تو اسی طرح کی ہماری اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ